کے آزادی کے طرف چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر بھارت دوبارہ کوئی فالس پلگ آپریشن کرتا ہے تو ذرا بھارتی ویورز کو کلیر کر دیں کہ پاکستان کی تیاری کیا ہے اور پاکستان کا جواب کتنا بھیانک ہوگا بھارت کے لئے دیکھیں یہ پاکستان باتیں نہیں کرتا پاکستان کر کے دکھاتا ہے پاکستان چائے بھی پلاتا ہے اور پاکستان کے جو ہماری افواج ہیں ہماری ائر فورس جو ہے ہماری نیوی ہماری آرمی ہمارے جوان وہ جس طرح سے انہوں نے بھارت کو پیغام دیا ہے اس کے بعد تو میرا پیغام تو اہمیت ہی نہیں رکھتا انہوں نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے ابھی پیسی جو آپ نے دیکھا جو بھارت کا ایک بہت بڑا جھوٹ جس طریقے سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہاں جا لے جا کر ڈپلومیٹس کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے جا کر دکھایا کیا بھارت ایسی جورت کر سکتا ہے کیا وہ کشمیر کے اندر علاو کر سکتا ہے کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہاں پہ حقائق دکھائے دنیا کو دکھائے اگر بھارت اتنا سچا ہے اور اتنی باتیں کرتا ہے تو کیا کسی انٹرنیشنل جنرلسٹ کو یا کسی ڈپلومیٹس کو وہاں پہ ایکسس دیتا ہے کہ جا کے وہ وہاں پہ آرام سے آزادی کے ساتھ رپورٹ کر سکے اور دنیا کو بتا سکے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے you can run with a lie but you cannot hide from the truth اور انڈیان جو فالسود ایک ایکسپوز کیا before international community ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرلسٹ غفور نے اور اس کے بعد بھارت بھارت بھی ہائی کمیشن کے لوگ ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اور وہ نہیں آئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جو بھارت کا جو پورا ڈراما تھا وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوا اور یہ بھی میسیج گیا تو کوئی پیغام پیغام تو ان کیلئے ہوتا ہے نا جو کہ جن کی کوئی سمجھ ہو جو ایک ایسی ایک ایسا ملک جو اس وقت ایکسٹریمزم کی طرف نکلا ہوا ہے جو فینڈمنٹلزم جو ہندو ایک انتہا پسندی کی جانب گامزن ہے اس ملک میں اس ملک پہ آپ کیا کہیں گے جتر آدھے سے زیادہ ملک میں تو لیٹری میں ہی نہیں ہے اور وہاں پہ ائرپورٹ سے لے کے ہوتل تک جاتے ہیں آپ کو ناک پہ ہاتھ رکھ رہا بڑتی بدبو آتی ہے اور ادھر کے ایکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کتے لوگ وہاں پہ فوٹ پاک پہ سوتے ہیں وہاں ان کی حکومت کو غریبوں کی فکر نہیں ہے ان کی وہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی الیکشن کیمپین میں فینڈمنٹلزم کو ایکسٹریمزم کو ہوا دے کے اور جو 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 جنوسائیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کا کشمیر کے اندر جو قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کی جو بھارت کے اندر موب لینچنگز ہو رہی ہیں مسلمانوں کی جی ہاں بھارت کے اندر تو ایک ایسے ملک کی لیڈرشپ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی حرکتیں دیکھیں پوری دنیا آج ان کا ان کا مزاک اڑا رہی ہے وہ غلط طرف وہ حدوستان کو عوام کو لے کے نکل پڑے ہیں تو ایسی صورتحال میں کسی صورت وہ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا جرت نہیں کر سکتے ہمارا جو جوان ہے وہ ہر وقت جاگا ہوا ہے ابھی ہم سوئیں گے تھوڑی دیر میں کیونکہ ہمارا جوان جاگ رہا ہے ہم سلی میں سوئیں گے انشاءاللہ فیصل بھئی ایک آخری سوال ہم نے ماضی میں جاگ رہا ہے